بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب خاتین و حضرات کی آمد کا بہت شکریہ آج جو ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس کو اب ہم نظرانداز نہیں کر سکتے نہیں نہیں آپ رکھئے ہم ضرور اس کا جواب دیں گے اور میں آپ کے ساتھ دیکھیں وہ اسیمبلی کے سیشن میں گئے ہیں ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے ہماری آپ دشریف رکھئے بلکل اس سے ہم بھاگیں گے نہیں 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 ہم بلکل اس بات سے بھاگیں گے نہیں اس کا جواب دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں مجھے کچھ اور کچھ اور کہنے سے پہلے ان دونوں باتوں کا جواب دینے دیجئے دیکھیں ہم جس ہم جس نہیں نہیں سیف صاحب سیف صاحب مجھے کرنے دیں بات دیکھیں ہم جس جد و جہود کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں وہ جد و جہود ہے ہی احترام انسانیت کے لیے وہ ہے ہی خواتین اور غیر مسلموں سب کو پاکستان کا شہری مان کر آگے بڑھنے کی تگو دو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم پاکستان کے عوام کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے وہ بلوچ ہوں وہ پختون ہوں وہ گمشدہ لوگ ہوں کسی بھی خطے کے ہوں اور سب سے بڑھ کر ہماری خواتین ہوں تو ہم کسی قسم کی فلا نہیں پاسکتے لہٰذا اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے مجھے نظر آتا ہے دلازاری کی وجہ تو ہم اس کے لیے معذرت کرتے ہیں دیکھیں ہماری کوئی معذرت نہیں ہے اس حوالے سے جہاں تک علی امین صاحب نے فوج کے کردار کا ذکر کیا ہے وہ بلکل ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کے دل کی اب آواز ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان کے سیاسی عمل جمہوری عمل آئینی عمل پر کچھ لوگ ہاوی ہیں اور ہاوی ہونے کی وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اس حوالے سے بلکل کوئی معذرت نہیں ہے اس بات کی ہم توسیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کو آزادی دو پاکستان کے آئینی اور جمہوری عمل کو آزادی دو لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں دو دن پہلے میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا اب ہاں بھی کچھ صحافی حضرات نے یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے سے کچھ گفتگو آپ نے کی ہے یا آپ سے منسلک لوگوں نے کی ہے جس میں ہمیں تضحیق کا پہلو نظر آتا ہے خان صاحب نے کہا میں ہر ایسی گفتگو سے ہٹ کر آپ کو اپنی سطح پر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کچھ بھی نظریہ ہو آپ کی کچھ بھی وابستگی ہو صحافت پاکستان میں آج جہاد کر رہی ہے تو ہم آپ کو ایک جہاد میں مشہول ایک ادارہ سمجھتے ہیں آپ ایک ادارہ ہیں صحافت کو ریاست کا پانچمہ ستون کہا جاتا ہے بطور ستون آپ ایک ادارہ ہیں اور آپ بطور ادارہ جہاد کر رہے ہیں ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لہٰذا جو کوئی گفتگو ایک سیاسی سطح پر ہوتی ہے اس کا بھی ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں مطمئے نظر ہے آج میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گفتگو ہوئی دیکھیں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ صحافت کے وہ طبقے جو گمشدہ لوگوں کو اگواشدہ لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان کا انٹرویو کرتے ہیں ان پہ تنقید لازم ہے ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اپنے صحافت صحافتی کردار کو ضد پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں یہ کہنے میں کسی کو کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے تو علی امین صاحب کا وزیر اعلیٰ صاحب کا مقصد مطمئن نظر بلکل یہی تھا انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے وہ خود بھی اس بات کا عیادہ کریں گے تو اس یہ کہہ دینا کہ پورے صحافتی طبقے کو یا صحافت پہ کوئی الزام لگا ہے یہ درست نہیں ہے صحافت میں ہن کالی بھیڑے ہم اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے کون سا صحافی قابل عزت صحافی جس کو اپنے ضمیر کا مان ہو کون اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو دو مہینوں سے گمشدہ ہو اور اس حقہ بکہ ماتوب شخص کے سامنے مائک رکھ کر اس کا انٹریو کرے گا ہم ایسی صحافت کو برا سمجھتے ہیں اور یہ ہم کہیں گے بابانگ دہل کہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس تنقید میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہم صحافت کی بھی تطہیر چاہتے ہیں جہاں تک خواتین کا تعلق ہے کوئی بات ہمارے لیے اس سے زیادہ معتبر نہیں ہے کہ خواتین کا اعترام ہو خواتین پاکستان کی آبادی کا برابر حصہ ہیں پاکستان میں جو ہم فلاہ کا عمل چاہتے ہیں وہ خواتین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہیں لہذا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی شخص بھی خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے جو حکارت پر مبنی ہو درست نہیں ہے دیکھیں جو بات ہوئی وہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید اپنے سیاک و سباک سے ہٹ گئی ایک سیاسی جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے وزیرِاللہ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے عمومی بات کی تھی اس میں میرا کوئی جنس کے حوالے سے مطمئن نظر نہیں تھا وزیرِاللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے انہوں نے وزیرِاللہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی اختیارات کا حلط استعمال کیا گیا تو ہم پھر بین باجے کے ساتھ آئیں گے اس میں یہ بلکل کوئی مقصد نہیں تھا کہ خواتین کے حوالے سے کوئی حکارت عمیز رویہ اختیار کیا جائے یا خواتین کی تحقیر کی جائے تو یہ بات بلکل واضح رہے اس پوری تقریر کا جو مطمئن نظر تھا وہ یہ تھا اور جس کا عیادہ آج بھی ہم کریں گے کہ پاکستان کو خدارہ اب آزاد کر دو ہم نے پاکستان ستتر سال میں سمجھتا ہوں زائع کیے ہیں اس تگو دو میں جمہوریت کو سلب کرنے میں پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے میں وہ آواز پختون کی آواز ہو وہ آواز بلوچ کی آواز ہو وہ آواز سندھی کی آواز ہو وہ آواز پنجابی کی آواز ہو ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگو ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو یہ عمل پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا آٹھ فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک جاددار واقعہ تھا تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم دو تہائی اکثریت حاصل کر چکے تھے اس رات جو آپ نے شبخون مارا پاکستان کی جمہوریت پر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ جو بہانہ کر لیں جو تعویل پیش کریں آپ نہیں کر سکتے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کی آئینی نظام پر پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی عدلیہ میں بیچھے جج کٹ کھڑے ہوئے خط لکھا اسلامباد ہائی کوٹ کے ججوں نے جب ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روپ بھونکی ہے آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرہ کے عوضے سے معذول کرتا ہے جج اس کے پیچھے وہ عظم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے آج بھی آپ ججوں کی ڈگریان ختم کرانے کے درپے ہیں آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے دھرا کر کوئی آئینی ترمین کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسی دیں گے یہ نہیں چلے گا نظام اس طرح سے جو کچھ ہوا ہے آٹھ فروری کے بعد عدلی جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیں گے ریٹائر جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے معایدے دیں گے تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں اور تنخواہ لیتے لیتے پانچ سال گزار دیں جو اسمبلی کی مدت ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے ہم میدانوں میں آئیں گے ہم ہر گلی میں جائیں گے ہر ہم کریے میں جائیں گے یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام میں سومپی تھی اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہم اس امانت کے وفادار ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگون کریں سر نگون کریں جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے شرمناک اس کیلئے مناسب لفظ بھی نہیں ہے مظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سپیکر کی مرضی سے یا سپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے آپ نے جو نو میہ کا ایک بیانیاں بنایا ہم کہتے ہیں خود سختہ بیانیاں بنایا چرائے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر بیانیاں بنایا ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ نو میہ کو کیا ہوا ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی کون کیمیکل لے کر آیا ہمارے لوگ تو نہتے تھے ان کے پاس تو کوئی ایک چھڑی بھی نہیں تھی ہم نے بہت جلسے کی ہیں بہت ریلیاں نکالی ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس دن کیا واقعہ ہوا اسی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ ایسا نہیں کر سکیں گے یہ کوئی تعلی آزمہ تاریخ میں نہیں کر سکا بہت سو نے کوشش کی کہ جوجوں کو مروب کریں بہت سو نے فانسیاں دیں بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی ان کی زندگی تک لیں لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی تعلی آزمہ کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا آج پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے آپ ہوش کے نا خن لیجئے آپ نے جو پارلیمان پہ حملہ کیا اور ایک وہ پارلیمان جو آٹھ فروری کے فراڈ کے بعد جو نو فروری کی رات آپ نے کیا اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں کبھی آپ ریٹائر ججوں کو بلاتی ہیں الیکشن ٹرائبیونل کے طور پہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے خدارہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھوس سے مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے اس وقت ایک لاوہ ہے جو باہر ابل رہا ہے کتنے لوگ ہمیں سارا دن سینکڑوں ہزاروں مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلنا چاہتی ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر ہم عدالت میں بحث کر چکے اور کرتے رہیں گے ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن آپ تو پارلیمان پر بھی حملہ کرتی ہیں تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے یہ ہر فرد کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے ایک فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کرے عدلیہ کو اگر آپ معتوب کرتے ہیں پارلیمان کو اگر آپ معتوب کرتے ہیں تو برسڑک کے علاوہ میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکیں ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا کہ جلسہ کرنا بھی جرم ہے کون سا جلسہ ہے جو سوچ بٹن دبا کر سات بجے ختم ہو سکتا ہے جب لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے تو اس عوام کو آپ ایک چٹکی بجا کر ختم نہیں کر سکتے وہ رہ گی وہاں پر اور کون سا جرم ہے اگر آٹھ بج جائیں اگر نو بج جائیں اگر دس بج جائیں کیسے یہ جرم ہو گیا آپ کہتے ہیں چونکہ نو بج گئے تھے اس لیے جرم ہے آپ نے پی ٹی آئی کی تمام بڑی لیڈرشپ کو صفحہ اول کی لیڈرشپ کو ماتوب کیا ان کو گرفتار کیا کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ دھانس سے پارلیمان سے آپ آئینی ترمیم کرائیں آپ چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان سے ووٹ دلوائیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہو جو پاکستان کے عوام کے ضمیر کے خلاف ہو یہ کہنا کہ ایک جلسہ کرنا اکٹھے ہونا آواز بلند کرنا جرم ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو پاکستان کی عوام اپنا سکتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے جمہوری حقوق کا عیادہ کریں اور دیکھیں جمہوریت صرف اس لیے نہیں ہم مانتے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے بلکل یہ اچھی چیز ہے لیکن جمہوریت کا برائے راست تعلق ہے پاکستان کے عوام کی تقدیر کے ساتھ ستہتر سال گزرنے کے بعد کیوں پاکستان اس خطے میں سب سے پیچھے ہے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے ہم منگلہ دیش سے پیچھے ہیں ہم نپال سے پیچھے ہیں کیوں آج لوگوں کے گھروں میں کھیتوں میں بھوک اگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام پر قبضہ کیا ہے اس نظام کو آپ نے جمہور سے دور کیا ہے اس نظام کو آپ نے صرف ان کے لیے رکھا ہے ان کے لیے منفیت بخش رکھا ہے جو آپ کی اشرافیہ ہے جو طاقتور ہیں جو بالا دس طبقے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے اس کی آواز سلب ہے اس کے ذہن پر آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کو تعلیم نہ دے کر اس کے بچوں کے مستقبل پر آپ نے ڈاکہ ڈالا جمہوریت اس لیے ضروری ہے آئینی نظام اس لیے ضروری ہے کہ جمہوریت اور آئین کے ذریعے ہی ہم پاکستان کے عوام کو ان کا مستقبل واپس لوٹا سکیں گے ان کو ہم بھوک سے نجات دنائیں گے ان کو ہم فلا کی راہ پہ چلائیں گے یہ کہنا کہ کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج میں یہ سنتا ہوں ان لوگوں سے جو آج اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں انہوں نے کرپشن کی تھی ہمارے ساتھ اب یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں لیکن عوام کے ساتھ وہ کل اچھے تھے نہ آج اچھے ہیں یہ کہنا کہ جو ہمارے سامنے سر جھکائے گا وہ ہمیں قابل قبول ہے یہ پاکستان کے عوام پر حملہ ہے پاکستان کے عوام کے مستقبل پر حملہ ہے تاریخ گواہ ہے دور حاضر گواہ ہے اس بات کا بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ کیا ہوا عوام پر بظاہر بہت ترقی ہو رہی تھی ہم پڑھتے تھے کتنے فیصد گروت ہو گئی شرع نمو جو ہے بہت بڑھ گیا لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ مصنوعی تھا یہ سب کچھ ایک مخصوص طبقے کے لیے تھا کروڑوں عوام جو بہار تھے وہ بہار ہی رہے ان کی زندگیوں پر اثر نہیں پڑا یہاں اس سے کہیں بتر حالات ہیں آپ کی تو مصنوعی جو گروت ہے جس کو آپ شرع نمو کہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے صفر آشاریہ دو فیصد ایک فیصد یہ آپ کی شرع نمو ہے عبادی آپ کی تین فیصد سے زیادہ پر بڑھ رہی ہے تو آپ ایک ابلتے ہوئے لاوے کو نہیں روک سکیں گے ہم ایک ایسے مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں جو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہمارے کسی بھی خطے کے ملک سے زیادہ ایک بتر ایک دھماکہ یہاں ہونے والا ہے ایک سماجی دھماکہ ہونے والا ہے ہم اس ملک کے وفادار ہیں ہم اس ملک کے ہر ادارے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں بشرت یہ کہ وہ ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے ہم پاکستان کے محافظ ہیں ہم پاکستان کے ہر خطے کے محافظ ہیں آج صبح مجھے وزیراعالہ صاحب نے بتایا ان کی کیا مسروفیات ہیں اس پورے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے ملک کی مربط ہو گوبنو ہو یا کوئی اور علاقہ ہو آپ پی ٹی آئی کو جو عوام کی جمہوری جماعت ہے جو عوام کی آواز ہے اس کو اگر منظر سے ہٹائیں گے تو پھر آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا جو بند چلاتی ہیں جو پاکستان سے ٹوٹ جانا چاہتے ہیں ہم نے پاکستان کو تھاما ہوا ہے پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو وفاقی جماعت ہے آج واحد وفاقی جماعت ہے آپ ہمیں سندھ میں کام کرنے دیں آپ ہمیں بلوچستان میں کام کرنے دیں سندھ کا ہاری ہمارا منتظر ہے ہم جائیں گے وہاں ہم دیکھتے ہیں کون ہمارا راستہ روکے گا بلوچستان کی عوام ہماری منتظر ہے ہم وہاں بھی جائیں گے ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کبھی کوئی شخص گم ہو اپنے پیاروں سے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے یہ تاریخی اہمیت کی تحریک ہے آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے مارنگ بلوچ کو برا کہہ کر اس کے والد ہوئے گم اس کے والد ہوئے شہید ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہے اس بات کو ماننا ہے کہ ان کا غم صحیح غم ہے اس کی ایک بنیاد ہے اس کی ایک وجہ ہے اس غم کا ہمیں مداوا کرنا ہے آج خیبر پختونخواہ میں جو نعرے ہو رہے ہیں جو خلفشار ہے اس کی ابھی ہم شاہد ہیں اور اس کا بھی حل صرف ہمارے پاس ہے ہم اس پوری عوام کو اس پوری یوت کو ساتھ لے کر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں آپ اگر ہمیں منظر سے ہٹاتے ہیں تو ایک ایسا انتشار اس ملک میں برپا ہوگا جو آپ کو بھی بھا کر لے جائے گا لہٰذا ہم آپ سے استدا کرتے ہیں کہ ہوش کے نہ خن لو جو کل کیا اس سے توبہ کرو پارلیمان کو تقریم دو پارلیمان میں بیٹھنے والے ممبران کو تقریم دو پاکستان کی عوام کی عزت کرو پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حقیقی عزت کرو اس کو ایک نعرہ نہ بناو آج پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہے ایک طرف فلا کا راستہ ہے ایک طرف مکمل دبائی کا راستہ ہے اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں ہم پاکستان کی خاطر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ خدا رہ فلا کے راستے پر چلو خدا رہ ہمارے ساتھ بیٹھو ہماری بات سنو سمجھو ہم ہر جمہوری قوت کو ساتھ لے کر چلیں گے بشرتے یہ کہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہو بشرتے یہ کہ وہ دھونس سے مو پھیر لے واقعتاً گفتگو کرے واقعتاً جو عوام کا منڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرے یہ ہماری آپ سے گزارش ہے اور ہم بالکل آپ سے معدبانہ یہ کہتے ہیں خواتین غیر مسلم پختون بلوچ سندی پنجابی ہم سب ایک کافلے کے مسافر ہیں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان فلا پائے گا انشاءاللہ اس خطے میں ہم وہ نظام قائم کریں گے جہاں غریب کو اس کا حق ملے گی صحت ملے گی روزگار ملے گی آپ کا بہت شکریہ میرے دوست دائیں بائیں بیٹی ہیں دیکھیں ہم جمعے کے دن یہ تو میں نے ارز کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں آج بلند کریں کل بلند کریں میں ان کو بالکل یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے لیکن ایک اجتماعی سطح پہ پی ٹی آئے جمعے کے دن ایک کال دے گی جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا جس کو ہم ایک ایک آرگنائز طریقے سے ایک سلیکے سے ہم آگے لے کر چلیں گے پرامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے لیکن یہ برپور احتجاج ہوگا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے لیکن اس سے پہلے بھی ہر قریے ہر گاؤں ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی اپنی آواز کو بلند کرے گی بہت شکریہ اب میں لیڈر آف ڈی آپوزشن قومی اسیمبلی جناب عمر یوب صاحب سے گزارش کروں گا پھر سپیکر صاحب اصد کیسر صاحب کچھ گفتگو کریں گے ہمارے باقی دوست عظم سواتی صاحب علی اصفر خان صاحب بیرسٹر سیف صاحب اور فردوس شمیم نکلی صاحب سب کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو کریں گے جو آپ کو حقیقت کے قریب لائے گی ہم حقیقت کی بات کرنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کوئی ہم سیاسی گفتگو کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے رسمن بہت شکریہ بہت شکریہ میں ایک صدر کر دوں یا آپ کو آواز آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پشاور کے میڈیا کے خواتین و حضرات آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے اور پاکستانی جو بہرل اقوامی دنیا میں آج یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں یا مختلف چینل سے سنیں گے ساروں کو اسلام علیکم خواتین و حضرات سب سے پہلے تو میں اپنے رادرم جناب بیریسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے ویسیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا چار سنبانا اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں وزیراعظم عمران خان صاحب کا تہدل سے شکر گزاروں کہ بائیس جون کو میں نے استیفہ دیا پھر انہوں نے نہیں مانا پھر میرے شملی فراز صاحب کے ذریعے خود بھی ان سے ریکویسٹ کی اور بالاخر الحمدللہ انہوں نے میرا استیفہ مانا اور میں نے سنوار کے دن ریزائن اپنا پبلک کرنا تھا جلسے کے بعد پر آپ کے پریس کے ساتھیوں نے مارشاللہ تیز ہے میڈیا کے ساتھی ان کو پتہ لگیا انہوں نے خبر بریک کر دی تو مجھے پھر ایک مجبوراً اپنا جو استیفہ ہے وہ جلسے سے ایک دن پہلے ساتھ سپتمبر کو پبلک کرنا پڑا بیرسل صاحب آپ کو بہت مبارک ہو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی اس کا بہت بڑا اعزاد ہے خواتین حضرات یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ ہمارا جو جلسہ تھا آٹھ سپتمبر دوہزار چوبیس کا اس نے پاکستان کی عوام کی اور بین الاقوامی دنیا کی آنکھیں کھولی اس سے پہلے سوابی میں سپیکر صاحب کے علکے میں جو جلسہ ہوا سوابی میں اس نے کھولی ہر حد کھنڈے استعمال ہوئے کہ لوگ نہ پہنچ سکیں سپیکر صاحب کہاں شاراہم خان صاحب حاطف خان صاحب یہ پیچھے رہ گئے ساٹھ کلومیٹر طویل کتار جو تھی موٹروے پہ وہ پیچھے رہ گئی ہم لوگ بڑی مشکل سے موٹسائیکلز پہ وہاں پہ پہ پہنچے یہی وہ سلسلہ تھا جس کا آج ہم لوگ ابھی خوبی آزاب بھگت رہے ہیں اور وہ کیسے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسیملی پاکستان کی دھائی تقریباً آپ کی پچیس کروڑ لوگوں کا گھر ہے اس گھر کی اوپر کل اور آتھ صبح حملہ ہوا یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ نو مئی تو بات لوگ سارے کرتے ہیں نو مئی بہانہ تھا نشانہ عمران خان تھا نو مئی کا آج تک ایک بھی ڈاکیومنٹری سی سی ٹی وی فٹیج کہیں پہ نہیں آئی نو مئی ایک فالس فلیگ ڈے تھا اس کے اوپر تو آپ نے ایک پوری پولٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا لیڈرشپ کو ویلیفائی کیا آپ نے تعمتیں لگائیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا آج بھی ہم لوگ کیسز بگت رہے ہیں پر خواتین و ازرات آپ کے توسط سے میں اس فارم فورٹی سیون کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بیسیت لیڈر آف کی آپوزیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو نو سپٹیمبر تھا یہ بلیک فلیگ ڈے تھا یہ سیاہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بغیر وارنٹس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیوز چار ویگوڈ ڈالوں میں آتے ہیں اور انہوں نے نکاب پوش ہلیہ تھا ان کا اور ہمارے ممبران جن میں آپ کے زین قریشی صاحب نصیم شاہ صاحب شیخ وقاس اکرم صاحب اور عامر ڈوگر صاحب ان کو وہاں سے انہوں نے ریسٹ کیا اور لے گئے اور اس سے پہلے شام کو ہمارے چیئرمن پاکستان تاریخ انصاف کے بیرسٹر گوھر علی خان صاحب جناب ایڈوکیٹ شیر عفضل مروت صاحب جناب ایڈوکیٹ شعب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے اٹھا کے لے گئے اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر عفضل مروت کو ان لوگوں نے اسیملی کے بلکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ اریسٹ کیا انہوں نے اور کن چارجز پہ میں یہاں پہ گلہ کروں گا سردارہ یا صادق صاحب سے کہ انہوں نے کیوں علاوک کیا بیسیت کسٹوڈین آف ہاؤس ان کو کتن نہیں علاوک کرنا چاہیے تھا یہ فکٹیشنس کیسز تھے جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ یا سات بجے جلسہ ختم ہونا تھا لاکھوں لوگ آ رہے ہیں پہلے آپ نے وہ کتگنیں لگائیں کنٹینرز لگائیں رستہ چھوٹا کیا ڈمپر ٹرک پنچر کر کے کھڑے کر دیئے میں خود آٹھ کلومیٹر چار کلومیٹر پیدل اور چار کلومیٹر موٹسائیکل پہ آنا پڑا تو آپ خود یہ کرتے ہیں اور پھر آپ چار چیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایف آئی آرز ڈالتے ہیں یہاں پہ خواتین عزرات میں برائے راست میں فلور آف تا ہاؤس پہ یہ کہتا رہا ہوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا وہ کونسی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہے پاکستان کی پانچ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان لوگوں کے خلاف اور ان کے جو ڈیجیز ہیں ان کے اب سران ہیں ان کو لائن حاضر ہونا چاہیے سپیکر کو بلانا چاہیے اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور وہ کون کونسی ایجنسیز ہیں انٹر سیرورسز انٹیلیجنس آئیس آئی ملیٹری انٹیلیجنس ایم آئی انٹیلیجنس بیورو آئی بی فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی ایو سپیشل برانچ ایس پی یہ پانچ ایجنسیز ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے کچھڑے میں کھڑا کرنا چاہیے اور میں یہ بھی وصوح کس سے کہہ سکتا ہوں ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ آپ کی سنسر ہو چکی ہوگی ابھی تک وہ آوازیں چل رہی ہوں گے ٹی وی میں پاکستان میں آزادی صحافت نہیں ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس لیے میں ان کو کہتا ہوں حجوج ماجوج جناب سپیکر آپ آپ نے جو بات کہی ہے ہمارا جو طریقہ کار اسیمبلی میں زبان پہ چڑ گئی ہے پر یہاں پہ میں آپ سے بات کروں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نیشنل اسیمبلی کی دیکھیں جس وقت یہ انٹیلیجنس آپریٹیوز اندر جا رہے تھے بقاعدہ لائٹیں بند کی گئیں ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً سبا پانچ بجے ہماری پولیٹیکل کمیٹنگی میٹنگ چال رہی تھی اور وہ لوگ اندر جا رہے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ابھی لائٹیں بند ہونے والی ہیں ہم لوگ کیمرے اپنے فونز بند کریں گے اور وہ ہی بات ہوئی یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے جو ساتھی تھے جن کو ہم نے اسیملی کے اندر بھیجا تھا کارپارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی وہاں پہ ہم نے واضح طور پہ احکامات دیئے تھے اور انسٹرکشنز دی تھی کہ صرف سات آٹھ لوگ ہوں گے نیشنل اسیملی میں کیونکہ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ کورم بھی پورا رکھے حکومت کا کام ہے کوئی لیجسلیشن آئے تو وہ اپنے نمبرز پورے کرے اور ہم نے اپنے نمبرز ادھر رکھے ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت مرکزی فارم فورٹی سیون حکومت ہو یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو یہ بالکل پیرلائزڈ ہو گئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ڈر سے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب اور ابھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فل فور الیکشن ہونا چاہیے صاف ستھا منڈیٹ سامنا آنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی اس چیز کو پرلانگ کرے گی ملک کو نقصان ہے بلوچستان میں حالات دیکھیں اور کیپی میں حالات دیکھیں خوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ آغاز ہے انگریزی میں کہتے ہیں this is the beginning of the end یہ آغاز ہے اس ریجیم کے آخری ہچکیوں کا آخر میں دو ایک دو اور چیزیں میں آپ سے بات کروں گا پھر جناب سپیکر ایسر کیسر صاحب بات کریں گے ہمارے باقی ساری سارے ساتھی بات کریں گے میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے سپیکر ایسر صادق صاحب کو ایک ووٹس ایپ میسج کیا اور میں نے اس پہ واضح طور پر لکھا کہ نہ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں اور میں نہ توقع کرتا ہوں کہ کچھ دیں گے میں صرف تاریخ کے لیے آپ کو یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ بات جس وقت نمودار ہوگی جب یہ واقعات ہو رہے ہوں گے تو آپ میرا میسج ضرور اپنے پاس سیف کر کے رکھیں گے اور دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور یاد کریں گے کہ مریوب نے مجھے یہ میسج کیا تھا اور ایسر صادق صاحب کو میں نے یہی بات کی کہ یہ ریجیم کے لوگوں کو انی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آپریٹیوز ہیں وہ گھسیٹ کے بار نکال رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا کہ میری آپ بات یاد رکھئے گا انہوں نے خوش کے ناخن نہ لیے تو یہی ہونے جا رہا ہے پاکستان میں آخری بات یہ ہے کہ فلور اف تا ہاؤس پہ جس وقت ہم لوگ اکاؤنٹیبیلٹی اور سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو اے جی پی آر کا آفیس ہے وہاں پہ انہوں نے مختلف منسٹریز کے آڈٹ پیراز رکھے ہوئے ہیں جس میں ڈیفینس پی ہے جس میں ہاؤزنگ ہے جس میں اور ہے ڈیفینس کے جو آڈٹ پیراز ہوں وہ بتے رہے ہیں اس کے اوپر ایک صحیح طریقے سے اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آڈٹ پیراز نیچے تک گئے ہوئے ہیں اس پہ نظرسانی نہیں اس پہ کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے اکاؤنٹیبیلٹی یا ادارے کریں تو منسٹری آف ڈیفینس خواتین وزرات پھر صحیح طریقے سے وہ کہتے ہیں چیارٹی بگنز اٹھوم گھر سے پھر شروع کریں گھر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں تب ملک صدرے گا میں آخر میں یہی بات پھر ریپیٹ کروں گا کہ نو مئی کی بات ہوتی ہے تو پھر آئیے نو سپتمبر کے بارے میں بات کریں جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تقدس پامال ہوا اور دھجیاں ہڑائیں گئیں آئین کی اور قانون کی اور اس سے اور اہم بات کہ کیسز ہم پہ ہو رہے ہیں ہم لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں میرے ساتھ یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آرٹیکل ساتھ آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نا ریاستی ادارے ریاست یہ بیٹھی ہوئی ہے ریاست وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے ریاست خواتین و حضرات ہے آپ کی نیشنل اسیملی آپ کی وفا کی حکومت آپ کی صوبائی اسیملی آپ کی صوبائی حکومت اور وہ ادارے جو آپ کے ٹیکس لاغو کر سکتے ہیں آپ کی ٹی اے میں ریاست ہو سکتی ہے اور آپ کی جو رینجرز ہے پولیس ہے مسلح فاج ہے یہ ریاست کے اوزار ہے لہٰذا ہم پہ جو ایفائی آر میں الزام لگا ہوا ہے ہم لوگ خود اپنے اوپر کیا کوئی نعرے لگا سکتے ہیں ہم لوگ پرامن لوگ ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پرامن پارٹی ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پھلے پھولے اور ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب بشرا بی بی شاہ محمود قریشی صاحب ڈاکٹر یاسپین راشد صاحبہ میاں محمود رشید صاحب سینٹر چودری اجاز صاحب عمر چیمہ صاحب ہمارے حسان نیازی صاحب ہمارے جتنے ملٹری کوٹس کے اسیران ہیں اور باقی اسیران ان کے خلاف جو فکٹیشس اور غلط الزامات لگے ہوئے جس کی وجہ سے وہ جیل میں وہ ختم کیے جائیں فیل فور اور آخر میں میں وزیرعالہ خیبر پختنخواہ جناب علی امین خان گنڈا پور صاحب کو سراؤں گا جن کی انتقمنتوں سے یہ جلسہ ہمارا آٹھ سپتمبر کا نہائیت ہی کامیاب ہوا بہت بہت شکریہ اور ٹیو سپیکر صاحب آپ پذر آ جائیں بسم اللہ رحمت الرحمن الرحیم میں بہت زیادہ مطلب کش کروں گا کہ دو تین منٹ میں اپنی بات کروں ہمارے سیکرٹی جنرلل صاحب اور ریڈر آب دا پوزیشن نے ڈیٹیل بات کی ہے ہم اس وقت اپنے ملک کے بارے میں بہت فیکر مند ہیں جو پاکستان میں اس وقت سیچویشن ہے چونکہ آپ سارے خیبر پختنخواہ سے ہیں اور یہاں کے علاقات آپ کو معلوم ہے کہ جب پولیس سٹرائک کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک اداری کو اوپر ابھی بروسہ نہیں رہا اور وہ اس لکی بروت میں جو صورتیحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ بہت خطرناک ہے اور اس آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مرج ایریا ہے فاتا کی ایریا ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم آپ کو پتہ نہیں دس سال میں دس بیجن ڈالر دیں گے تین پرسنٹ اب آپ کو شیئر دیں گے تمام صوبوں اور وفاق سے جو کمیٹمنٹ تھی کوئی کمیٹمنٹ پورا نہ ہو پھر آپ کا صوبہ آپ کا ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ سینٹ سے محروم ہو اور وہاں چیئرمنٹ سینٹ بغیر خبر پرختنفہ کی نمہندگی کی انتخابات ہو اور ہی صرف نہیں یعنی آپ اس کے بقیاجات بھی نہ دے اس کے ساتھ دشمنی بھی کرے اس کے حق کو بھی تسلیم نہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صوبی کے عوام کے اندر کیا احساسات اور جذبات ابریں گی یہ میڈیا آپ لوگ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن جتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے اس کا احساس اور ادراک نہیں ہو رہا بلچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں بلچستان امن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے امن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے میں اگر کوئی بات غلط کہو آپ لوگ مجھے آپ مجھے کر سکتے ہیں بلچستان میں اس وقت عملاً حکومت کی رکھت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور جو بلچستان میں اس حکومت بیٹی ہے اور جو اس سمنی میں لوگ بیٹے ہیں میں کسی کی وہ نہیں کرنے لیکن اس میں عوام کی نمائندی نہیں ہیں فارمسنتانیس کے پیداوار ادھر بیٹے ہیں اور پھر اس حالات میں کہ دو سو بھی انتہائی ایک وفاق سے یا پیڈریشن سے انتہائی گلہ بھی رکھتے ہیں گلہ کیا کہ ابھی اس کی جو کنسان ہے وہ اتنی ایکسٹریم تک پہنچے ہیں کہ وہ وفاق کیلئے بہت خطرہ ہو سکتا ہے اس کی جگہ آپ جو ملک کے سب سے بڑا ادارہ ہے جو ملک کے سب سے معاذر ادارہ ہے اس کو پر آپ اٹیک کرتے ہیں دلجمی کے ساتھ اسلامباد کیا کہتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو آپ نے اس جلسے پہلے آپ دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے پوری پنڈی ڈیویجن اور اسلامباد کو سیر کیا گیا تھا پوری پنڈی ڈیویجن اور اسلامباد کے لوگوں کوئی غمال بنیا گیا تھا کیا نو سی نہیں مینی تھی کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن نہیں دی تھی کیا اس میں کوئی ایک ایسا کام ہے جو اللیگل اور غیر قانونی تھا اور اس میں آپ نے جو رکاوٹیں کریں کی آپ نے تو حضرت توہین حضرت تو آپ نہیں کیے قانون کے خلاف فرضی آپ نہیں کیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آئی جی پی کے خلاف اور جو کمیشنر ہیں ان کے خلاف جو عدالت میں جانا چاہیے اس کے خلاف پاییار درش کر دو چاہیے قانون کے خلاف فرضی تو انہوں نہیں کیے اچھا آپ جو ہے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ڈام نہ لو کیا تم کوئی مقدس گائے ہو ملک کی تباہی معاشی تو پر ملک بیٹھ رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل گندم کا پنجاب پنجاب کے کسانوں کو آپ نے خوار کیا زلیر کیا اس سے رزق چینہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں دیا آپ نے آٹھ پروری پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا آپ کہتے کہ ہم میں آج تمام پلیٹیکل پارٹیز کو مخاطب ہو رہا اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو سب سے پہلے جو ادارے غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر اپنی حدود سے بڑھ کر جو کردان ادا کر اس کو روکنا ہوگا یہ ڈر اور خوف یہ جو ہم بہت کم پرمائیز ہو چاہتے در اور خوف کے شکار ہوتے ہیں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے کیا کہ اس قسم کی ملک میں ہمارے بچے زندگی گزار سکیں گے جہاں نہ تعلیم ہے نہ روزگار ہے نہ نام نومان ہے نہ قانون کی کوئی رسپیکٹ ہے آپ کو سب سے پہلے جو ضرورت اس بات کے تمام اداروں کو آئین کی جورسڈکشن میں اپنا کردار ادا کرنا ہو اپنے اپنے لیمٹس پہ جانا ہوگا اگر اپنے لیمٹس پہ نہیں جائیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا سارے ادارے حمال قابل احترام ہیں جب وہ اپنے قانون حدود پہ کام کریں گے اس لیے ہم نے تو ایک ریفے سارے کیا آج سیکرٹی جنرل صاحب نے بتایا کہ جمع کو احتجاج ہوگا اور مجھے پتہ ہے مجھے احساس ہے کہ جو ہمارے پختنخواہ کے عوام کی دلزاری ہو رہی ہے جتنے اندر پرسٹیشن ہے ہم اس چیز کو کسی بھی صورت میں چھوڑیں گے نہیں عدلت جنگ لڑیں گے عدلت ہماری جو اور ہمارے عدلت جنگ کے بعد ہم کوٹ کے علاوہ اب روڈوں پہ بھی اپنی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ ہمارے تمام جدوجہت آئینی اور قانونی ہوں گی اور قانون کے اندر اپنی سٹرگر رکھیں گے اور عمل تک رہیں گے لیکن جو گرختار کی گئے سب کو رہا کیا جائے نمبر جو انہوں نے پرچے کرے اس کو ختم کیا جائے اور جو اس وقت ایک ناجائز حکومت بیٹھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تائم ہے کہ نئے ایڈکشن کا شروع اعلان کیا جائے اور شکریہ شکریہ سواتی نہیں لکوی ختم نہیں سنیں لکوی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھے بائیٹ تھے وہ کہا تھے اس میں بتائیے کہ وہ اس وقت آرے اور کل موجود ہیں پشاور میں موجود ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں اور اب شاید وہ صوبائی اسیمبلی میں ہیں کل انہوں نے ایک طویل ملاقات کی حکومتی اداروں کے ساتھ دیکھیں حکومت پاکستان میں اس کے تمام زیلی ادارے شامل ہیں ان اداروں میں انٹیلیجنس کی ایجنسیاں بھی ہیں لیکن ان اداروں کی سرپرستی حکومت پاکستان کرتی ہے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں یہ تمام معاملات جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ شورش ہے خیبر پختون خواہ کے کچھ علاقوں میں اس حوالے سے بات ہوئی اور جو جلسے میں بات ہوئی اور جلسے کے بعد جو رد عمل آیا ہے اس تمام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے آئین اور قانون کی جمہوریت کی بات کی اپنے موقف پر وہ ڈٹے رہے جو بات انہوں نے کی تھی کہ پاکستان کی جمہوریت کو آئینی عمل کو آزاد کر دو اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو یہ بات انہوں نے دھورائی تو ایک طویل میٹنگ تھی لیکن اس میٹنگ کے کے علاوہ میں سمجھتا ہوں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے تشویش ضرور تھی ہمیں بات سمجھ ہے جس بات جس بات ہے وہ آپ کے انہائیس کے سر پر آئے وہ پی پی آئی کے حوالے سے یہ بات 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 تی ہے یہ تنظیم نہیں ہے جس کی وجہ سے اس خجوم کی شعور کی طرح سنجھ جا رہی ہے لیکن شعور کی طرح اس میں لاجب اک کے وہ اس کی وی جس کی اور آپ صرف یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں موسیقی دیکھیں یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ شعور پر مبنی گفتگو کی جائے ایک لوجک پر مبنی گفتگو کی جائے اور حقیقت کے ساتھ گفتگو کی جائے عمریوب صاحب آپ کو مزید بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے بھائی نے سوال کیا پھر میری بہن نے سوال کیا سب سے پہلی بات یہ جی کہ آپ نے محمود خانہ چکزہی صاحب کے بارے میں بات کی کہ ان کا ایک ان کی ان کی اپنی پارٹی ہے وہ ماشاءاللہ بڑی پرانی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک ینگ پارٹی ہے ینگ لوگوں کی نوجوانوں کی پارٹی ہے نمبر ایک اور ایک پارٹی میں نظم الضبط کا ایک ٹائم میں ایک ٹریننگ پروسس لگتا ہوتا ہے اور یہ سانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس پروسس سے ہم لوگ گزرے اور ان کی ہمارے لوگوں کی ٹریننگ مدہب بے قسم کا گروت پروسس ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ بنا رہے ہیں دوسری ایم بات آپ یہ نہ بولیے گا میرے بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہیں میں ابھی نام لوں گا پھر آپ وہ کٹیں گے تو میں کہوں گا حجوج ماجوج جتنے حجوج ماجوج ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے جہاں پہ لوگوں کو اٹھاتے تھے اور ان سے وہ سٹیٹمنٹس دلواتے تھے تو وہ ہمارا تو فرسٹ ٹیئر سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کا انہوں نے اٹھا دیا تھا زور زور سے ان سے وہ سٹیٹمنٹس دیوائیں آپ یہ دیکھیں نو مئی سے لے کے آٹھ فروری تاک ہم لوگ سب یہاں پہ جو ہیں ہم لوگ تو رپورٹس تھے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ ملٹیپل ایف آئی آرز نہ ہو ہمارے ساتھیوں پہ ملٹیپل ایف آئی آرز نہ ہو ٹائم لگتا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ دے کہ ہم لوگ جلسہ فلانی جگہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ دنیا جہاں کی پولیس فورس پہنچ جاتی ہے کوئی اور پارٹی کہہ دے کہ ہم لوگ وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں کوئی پوچھتے والا نہیں ہے ہمارے ایک صاحب شریف شاہین صاحب جو ارسٹڈ ہے انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے دھرنے میں جا کے صرف سپیچ کرنی کی کورشنی کی ان کے پیچھے پولیس پہنچ گئی تو یہ وہ حالات ہیں اور آپ نے میری بہن ایک سوال کیا وزیرالہ صاحب سے وزیرالہ علی امین خان گنڈپور صاحب بہت ٹاف انسان ہے انہوں نے بہت کچھ سا ہے اور وہ ایک پتھر کی طرح الحمدللہ ایک جتان طرح کھڑی وہ جو ہے نا وہ اپنا موقع پہ انشاءاللہ صبحی سبلی میں دے گا آج دے گا کل لے گا انیجزے دے گا وہ اپنا پورے ڈیٹیل موقع پہ دے گا اور یہ جو ہم نے آغاز کیا ہے جو دیکھو نا یہ ہم نے آغاز کیا ہے اب بھی ہماری اب بھی ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے ہم جو ابھی تک کوشش کر رہے تھے کوئی سنسبل سیچویشن ہو اب ہم مضامت پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کے بعد بزید بھی آگے بڑھیں گے جو بھی ہماری پرانسپشن ہے میں میں پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے اتحادیوں سے یومے کی حرطال کے لیے بات کی ہے اور جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے اور ان سب جماعتوں نے یقین دلایا ہے کہ جو پارلیمان پہ حملہ ہوا ہے اور جس قسم کی حکومت فارم سہتالیس کی قائم ہوئی ہے اس ملک میں اس ملک میں جمہوریت کا جنادہ نکل چکا ہے اور وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہماری جد و جہد میں بھرپور ساتھ دینے کا انہیں نے یقین بھی دلایا اور انشاءاللہ اس جمعے سے اور اس سے پہلے بھی جیسے کہ ہمارے سیکسی جنرل صاحب نے ذکر کیا ہم لوگ بقائدہ اس بات کا جو آسد قیسر صاحب نے کہی کہ آج سے ہمارے اتجاد جاری اور ساری رہیں گے اور اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک ہم اس غیر جمہوری حکومت کا خاتم نہ کر دیں نہیں دے میں نے ارس کیا نا جی کسی نے معافی نہیں مانگی خیبر وزیر علیہ خیبر پختون خان نے بہت حقیقت پسندانہ بات کی ہے ایک ایسی بات ہے جس سے میں سمجھتا ہوں اب نظر پوشی نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے نظام پر کچھ لوگ کچھ طاقتیں ہاوی ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے آئین ان کو یہ حق نہیں دیتا انہوں نے کھل کر بات کی ہے اور ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں یہ آئینی جنگ ہے یہ پرامن جنگ ہے ہمارا حق ہے کہ ہم سڑک پہ میدان پہ آکے گفتگو کریں کٹھے ہوں اتجاج کریں ہم آئین سے معورہ کوئی بات نہیں کر رہے بلکل یہ پرامن آئینی میں ہم پرامن لوگ ہیں قانون کی آئین کی اندر رہتی بھی کریں گے لیکن آخری حد تک کریں گے اور آپ کو پتا ہے ہمارا تین کیا بتا کر یہ حد سب سے پہلے شکریہ ہی بات شکریہ مہرمانی آواز کو دبانے میں وہ آواز پختون کی آواز ہو وہ آواز بلوچ کی آواز ہو وہ آواز سندھی کی آواز ہو وہ آواز پنجابی کی آواز ہو ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگوں ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو یہ عمل پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا آٹھ فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک جاددار واقعہ تھا تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم دو تہائی اکثریت حاصل کر چکے تھے اس رات جو آپ نے شبخون مارا پاکستان کی جمہوریت پر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ جو بہانہ کر لیں جو تعویل پیش کریں آپ نہیں کر سکتے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے آئینی نظام پر پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی عدلیہ میں بیچھے جج کو اٹھ کھڑے ہوئے خط لکھا اسلامباد ہائی کوٹ کے ججوں نے جب ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روپ بھونکی ہے آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرہ کے عوضے سے معذول کرتا ہے جج اس کے پیچھے وہ عظم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے ہیں آج بھی آپ ججوں کی ڈگریاں ختم کرانے کے درپے ہیں آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے ڈرا کر کوئی آئینی ترمیم کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسی دیں گے یہ نہیں چلے گا نظام اس طرح سے جو کچھ ہوا ہے آٹھ فروری کے بعد عدلیہ کے حوالے سے جس طرح عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی یہ کہا گیا کہ ہم حاضر سروس ججوں کی بجائے ریٹائر ججوں کے ذریعے الیکشن کے جو معاملات ہیں جو الیکشن اپیلیں ہیں ان کا فیصلہ کرائیں گے اور حاضر سروس جج جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیں گے ریٹائر جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے معایدے دیں گے تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں اور تنخواہ لیتے لیتے پانچ سال گزار دیں جو اسمبلی کی مدت ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے ہم میدانوں میں آئیں گے ہم ہر گلی میں جائیں گے ہر ہم کریے میں جائیں گے یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سومپی تھی اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہم اس امانت کے وفادار ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگون کریں سر نگون کریں جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے وہ شرمناک اس کے لئے مناسب لفظ بھی نہیں ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سپیکر کی مرضی سے یا سپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا پارلیمان باعث سے عزت نہیں ہے آپ نے جو نو میہ کا ایک ایک بیانیاں بنایا ہم کہتے ہیں خود ساختہ بیانیاں بنایا چرائے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد بیانیاں بنایا ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ نو میہ کو کیا ہوا ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی کون کیمیکل لے کر آیا ہمارے لوگ تو نہتے تھے ان کے پاس تو کوئی ایک ایک چھڑی بھی نہیں تھی ہم نے بہت جل سے کی ہیں بہت ریلیاں نکالی ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس دن کیا واقعہ ہوا اسی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ ایسا نہیں کر سکیں گے یہ کوئی تعلیہ آزمہ تاریخ میں نہیں کر سکا بہت سو نے کوشش کی کہ جوجوں کو مروپ کریں بہت سو نے فاسیاں دیں بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی ان کی زندگی تک لیں لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی تعلیہ آزمہ کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا آج پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے آپ ہوش کے ناخن لیجئے آپ نے جو پارلیمان پہ حملہ کیا اور ایک وہ پارلیمان جو آٹھ فروری کے فراڈ کے بعد جو نو فروری کی رات آپ نے کیا اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں کبھی آپ ریٹائر ججوں کو بلاتے ہیں الیکشن ٹرائبیونل کے طور پہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے خدا رہا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھونس سے مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے اس وقت ایک لاوہ ہے جو باہر ابل رہا ہے کتنے لوگ ہمیں سارا دن سینکڑوں ہزاروں مجھے میسیج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلنا چاہتی ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر ہم عدالت میں بحیث کر چکے اور کرتے رہیں گے ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن آپ تو پارلیمان پر بھی حملہ کرتی ہیں تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لئے ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے یہ ہر فرض کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے ایک فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کرے عدلیہ کو اگر آپ ماتوب کرتے ہیں پارلیمان کو اگر آپ ماتوب کرتے ہیں تو بھر سڑک کے علاوہ میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکے ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا کہ جلسہ کرنا بھی جرم ہے کون سا جلسہ ہے جو سوچ بٹن دبا کر ساتھ مجھے ختم ہو سکتا ہے جب لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے تو اس عوام کو آپ ایک چٹھ